موسیقی خداوند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے خداوند یس مسیح کی انجیل مقدس مرکس کے مطابق اس وقت فقیوں میں سے ایک نے پاس آ کر یسو سے پوچھا کہ سب سے پہلا حکم کون سا ہے یسو نے جواب دیا کہ پہلا یہ ہے کہ سنہ اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے پس تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور دوسرا یہ کہ تُو اپنے ہمسائے کو اپنی مانت پیار کر ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں اور فقیہ نے اس سے کہا کہ کیا خوب ہے استاد تُو نے سچ کہا ہے کہ حکم ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں اور کہ اس کو سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری اکل اور اپنی ساری طاقت سے پیار کر اور یہ سب سوخنی قربانیوں اور زبیہوں سے افضل ہے اور جب یسو نے دیکھا کہ اس نے اکل مندی سے جواب دیا تو اس سے کہا کہ تُو خدا کی بادشاہی سے دور نہیں اور بعد اس کے کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت نہ کی پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں مٹائی چاہیں عزیز بھائی اور بھیڑوں آج ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم دوسروں کو پیار کریں اور دوسروں کو اپنی ماند پیار کریں ہم نے روزوں کے ان چھے ہفتوں میں اپنے لئے ایک پلان کیا کہ ہم ہر ہفتے ایک خاص خوبی پر خدا کی کسی نعمت پر غور کریں گے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کریں گے تو پہلی بات جو پہلا ہفتہ تھا اس پر ہم نے گوھر کیا کہ ہم اپنے تکبر کو اپنے غرور کو ختم کریں گے مغروری اور مغروری پر بھی ہم نے کافی بات چٹ کی کہ کئی دفعہ ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے مغروری ہوتی ہے اپنی اولاد پر بھی کہ ہمارے اتنے بچے ہیں کئی دفعہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فخر ہو کہ میں بڑا خوبصورت ہوں میں دوسروں سے اچھا ہوں کئی دفعہ اس پر بھی فخر ہو کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں اور بار بار شیشے میں بندہ دیکھ دے کر کہتا ہے میں ہی اچھا ہوں اور میں ہی اچھا ہوں اور پھر میں ہی اچھا ہوں یہ ساری مغروری کی قسمیں ہیں کہ فخر کرنا کہ میرا رنگ زیادہ شہصاف ہے یا میرا قد اس طرح کا ہے یہ ساری مغروری کی فخر کی باتیں ہیں لیکن خدا کو کوئی فخر خدا کو کوئی مغروری پسند نہیں ہے ہمیں فخر روحانی فخر بھی ہوتا ہے میں زیادہ روزے رکھتا ہوں یہ کم روزے رکھتے ہیں بلکہ یہ تو روزے رکھتے ہی نہیں میں ہی اچھا ہوں میں بارہ گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں شاید میں چوبیس گھنٹے کا روزہ رکھتا ہوں تو روزے کا فخر بھی روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے ہم نے اس بات پر بھی گوھر کیا کہ ہم فخر کرنے کی بجائے خدا سے حلیمی اور فروتنی مانگیں گے کہ خدایہ ہمیں حلیم اور فروتن بنا جو کچھ اچھا ہے اس کو حضم کرنے کی قوت دے کیونکہ کئی دفعہ ہم جو کچھ اچھا ہے وہ حضم نہیں کر پاتے مثال تو روزہ رکھا ہے روزے کو حضم کرنے کی بھی توفیق دے پیٹ کا روزہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو حضم کرنے کا بھی روزہ ہو کہ روزہ رکھا ہے تو بس ٹھیک ہے خموشی کے ساتھ روزہ رکھیں گے ہم نے اس بات پر بھی گوھر کیا کہ ہم اپنی جو خدا نے چیزیں دی ہیں ان کا بھی دیکھیں گے مثال کے طور پر خدا نے ٹائم دیا ہے تو وہ جس نے ہمیں ٹائم دیا ہے ہم اس کو بھی ٹائم دیا کریں گے اس کو بھی وقت دیں گے خدا نے وقت دیا ہے ہمیں ہم اس کو بھی وقت دیں کیونکہ خدا ہی وقت دینے والا ہے تو اس کو بھی وقت دیا کریں اور اس لیے ہم دیکھیں گے کہ ہم خدا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں خدا کو وقت دیتے ہیں کہ نہیں اور اس پر بھی ہم نے گوھر کیا کہ کئی دفعہ جناب موبائل بہت سارا ٹائم ہمارا لے لیتا ہے مسٹر موبائل ہم ادھر بھی بیٹھ کر موبائل ہی دیکھتے رہتے ہیں ہر پانچ چار منٹ کے بعد موبائل ضرور چیک کرتے ہیں گرجے میں بیٹھ کر بھی کہ کوئی خبر تو نہیں آگئی ہم اگر خدا کے گھر میں آ کر بھی ہم پریشان سے رہے اور ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد موبائل دیکھے تو خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے جس نے وقت دیا ہے اس کو وقت دے جب خدا کے گھر میں آج سب کچھ بھول جائیں موبائل بھی چھوڑ دیں پیٹ کا روزہ بھی رکھیں اور کم از کم گھنٹا ڈیڑھ موبائل کا بھی روزہ رکھیں آپ نے دیکھا میں نے بھی دیکھا لوگ بڑا بڑا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن آج کل موبائل کا روزہ نہیں رکھا جاتا پانچ کمنٹ بھی نہیں رکھا جاندہ ہر پانچ کمنٹ بھی چک کیتا جاندہ ہے کہ جویں نا اسی اسی ہمیں پریشان ہو درینے آئے جویں ایسی نا ایدی دی ایمبولنس آئیں کہ فوراں چک کرنا کہ کوئی خبر تھے نہیں آگے اسی پانچ کے جانا ہے آگے بجان جانا ہے تو اسی تو کوئی پریشانی ہے نہیں خدا کے گھر میں آئیں ریلیکس رہیں ساری چیزیں تو خدا کی ہیں خدا نہیں دیا ہے تو کم از کم خدا کے گھر میں آ کر سارا دھیان ساری سوچ ساری فکر ساری اپنی آنکھیں کس پر لگائے رکھنی ہے خدا پر لگائے رکھنی ہے کیونکہ خدا ہی نے تو ہمیں دعوت دی ہے کہ ہم خدا کے گھر میں آئیں اگر خدا کی دعوت قبول کر لی ہے تو پھر خدا کی دعوت کو قبول کر کے سارا دھیان خدا کی طرف لگائیں آج کی انجیل مقدس میں خصوصی طور پر لکھا ہے یسو مسیح نے فرمایا یسو مسیح کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں یسو کہتے ہیں کہ تُو حکموں پر عمل کر اور یہ ہے کہ تُو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اپنی ساری جان سے اپنی ساری طاقت سے اپنی ساری سوچ کے ساتھ اپنے خدا کو پیار کر یعنی تیری سوچوں میں خدا ہو تیرے خیالوں میں خدا ہو تیری جتنی بھی طاقت ہے انرجی ہے ذینی طاقت ہے اسے خدا کو سمجھو خدا کو سمجھنے کے لئے دیکھو کہ میں بے شک گناہگار ہوں غلطیاں کرتا ہوں برا بھلا کہہ دیتا ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جس نے سانس دیا ہے اس نے مجھے زندہ رکھا ہے یہ اس کی مہربانی ہے اس لیے کہ جس نے سانس دیا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں نیک بن جاؤں کیونکہ جس نے سوال کیا تھا اس نے یہ کیا تھا کہ میں نیک بننا چاہتا ہوں ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں تو یسوس کو بتاتے ہیں کہ نیک بننے کے لیے سب سے پہلے اپنا دھیان خدا کی طرف لگائے رکھ دوسرا کہ اپنے ہمسائے کو اپنے پڑوسی کو اپنے ہم انسان کو اپنی مانت پیار کر عزیز و روزوں کے دوران جب ہم ایک منصوبہ بنا رہے تھے چھے ہفتوں کا ایک یہ بھی تھا کہ ہم ہر ایک کو پیار کریں گے کسی سے بدلہ نہیں لیں گے بدلے والا پتہ بھی پھینک دیں گے بدلے کی جگہ پر کیا کریں گے ہم خدا سے معاف کرنے کا فضل مانگیں گے بدلہ نہیں لیں گے اور آج کے انجیل میں یہی کہا گیا تو آپ نے ہمسائے کو پیار کر آج ہم دیکھیں گے کہ کون سا شخص ہے جس سے میں ابھی تک بدلہ لینا چاہتا ہوں اس کو میں پیار نہیں کر سکا اس کو قبول نہیں کر سکا شاید اس سے بدلے کے لیے میں نے اس کو کوئی بندوق نہیں ماری اس کے سر پر کوئی اینٹ نہیں ماری نہ مار سکتا ہوں لیکن میں نے اس کے بارے اتنی برائیاں کی اس کو اتنا بدنام کیا اس کے بارے اتنی باتیں کر دیں کہ وہ بندہ زندہ نہیں رہ سکتا اور میں خوش ہوں اور میں ابھی بھی خوش ہوں اگر گھر میں بات ہو جائے میہ بیوی کے درمیان اگر جھگڑا ہوا تو ہو سکتا ہم نے ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہا ایک دوسرے پر برے الزام لگا دیئے تو ہم تے لگا دیں اور آج ہم پریشان ہیں لیکن یہ موں سے نکلی ہوئی باتیں آج شک و شبات والی باتیں غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم سوچتے تو یہی تھے کہ اس کو سبق سکھا کے چھوڑنا ہے اس کو رہنے نہیں دینا جس کی وجہ سے کئی فیملیوں میں بچے پریشان ہوئے مسئلہ عدالتوں تک چلا گیا میہ بیوی کا مسئلہ عدالتوں میں چلا گیا بچے عدالتوں میں بچارے جا کر رولتے رہے پریشان ہوئے لیکن پھر بھی بدلے کی آگ نہ بھجی اس لیے آج میں سوچتا ہوں ابھی ہم روزوں کے تیسرے ہفتے میں ہیں آج روزوں کا تیسرا جمعہ ہے ہم نے چودہ مقام کی دعا بھی کی ہم نے کوئر کے ساتھ مل کر زبور گائے مقصہ مریم کے بھی دکھے کی گیت گائے آج ہم دیکھیں گے کہ کیا میں کسی بھی شخص کو آج اس گرجے سے نکلنے سے پہلے آج میں اپنے دل کو اپنے ذہن کو ہلکہ کر کے جاؤں گا آج اگر کسی کے بارے میں ابھی بھی سوچا ہوا ہے کہ اس کو ضرور دکھ پہنچانا ہے نقصان دینا ہے عزیزو آج نقصان دینے والا پتہ پھینک کے جائیں اپنے ذہن کو صاف کر کے جائیں یہ بوجھ اتار جائیں اپنا بوجھ خداون پر چھوڑ دیں بدلہ لینا ہے تو خدا نے لینا ہے ہم بدلہ نہیں لے سکتے کسی کو سبق سکھانا ہے تو وہ خدا نہیں سکھانا ہے ہم کسی کو سبق نہیں سکھا سکتے ہم تو چھوٹے بچوں کو کچھ نہیں کئی دفعہ کر سکتے تو اس لیے سارا بھروسہ سارا اعتماد سارا بھروسہ خدا پر رکھیں خدا انصاف کرنے والا خدا ہے منصف وہی ہے ہم کسی سے بدلہ لیں گے خدا ہم سے بدلہ لے گا کیونکہ بدلہ لینا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے سبق ہم نہیں سکھا سکتے اس لیے جیسے میں نے پہلے بتائی بات ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کوئی شخص تھوڑی سی کسی میں محلے میں دو لوگ رہتے تھے ایک کا نام پیٹر تھا ایک کا نام جوزف تھا پیٹر اور جوزف کے درمیان کوئی غلط فہمی کی وجہ سے جگڑا ہو گیا اور پیٹر نے اپنے بچوں کو بھی کہا کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے جوزف کو سبق ضرور سکھانا ہے انہوں نے پیٹر نے پہلے تو اپنے بچوں کے ذریعے ایک دن جوزف کو مارنے کی کوشش کی لیکن کچھ لوگ بیچ میں پڑ گئے مسئلہ ٹھیک ہو گیا لیکن انہوں نے اس کو بہت بندنام کیا ادھر ادھر بتاتے رہے کہ یہ ہے بہت برا بندہ ہے اس کی عمر کوئی تھی پچیس تیس سال کے قریب تھی اس پر برے برے الزام لگاتے رہے ایک دن اس پر چوری کا الزام لگا دیا اور پولیس میں جا کر اطلاع دے دی لیکن انہوں نے دیکھا کہ جوزف ایک دن بڑا پریشان تھا اور وہ بھی گرجے میں آیا ہوا تھا وہ بھی دعا کر رہا تھا اور پیٹر بھی اپنے بچوں کے ساتھ آیا ہوا تھا اچانک پیٹر بیمار ہو گیا پیٹر عمر میں کچھ بڑا تھا بیمار ہوا اور جب بیمار ہو گیا اس کا بخار نہیں اترہا تھا ڈاکٹر کے پاس لے گئے ڈاکٹر نے اس کو بڑی دعایاں دیں بخار کے ساتھ ساتھ اس کی گردن کے جو مسل تھے یہ بھی اکڑ گئے اس کی گردن اس سے نہیں مڑ رہی تھی پھر یہ تھا کہ روٹی بھی نہیں کھائی جا رہی تھی مشکل میں پڑ گیا بچوں نے پوچھا کیونکہ کھانے ہی نہیں بھی کھائے جا رہا تھا انہوں نے پوچھا کہ ہمارے پاپیا کی بیماری کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس کو بیماری کے ساتھ ساتھ اس کا کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے روحانی مسئلہ ہے یہ کسی سے اس نے کوئی بات کی ہے یا کوئی بات ہے جو ابھی تک کر نہیں پایا ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ مسیحی ہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پھر ہم اپنے کسی بڑے کو بلاتے ہیں بلاخر پھر انہوں نے فادر کو بلائیا فادر نے اس کا اطراف سنا کیونکہ وہ کافی کمزور ہو گیا تھا بستر پر پڑے پڑے کبھی گھر لے آتے کبھی ہسپیٹل لے جاتے کبھی گھر لے آتے کبھی ہسپیٹل لے آتے تو فادر کو بلائیا گیا فادر نے اس پر دعا کی پاک پانی اس پر چڑکا پھر اس کا اطراف سنا تو اطراف سننے پر پتہ یہ چلا اطراف تو نہیں تھا یہ ویسی باتیں بھی کر رہے تھے اطراف سے پہلے ہی بلاخر فادر نے اسے پوچھا کہ پیٹر تو ایک بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہے وہ پریشانی کیا ہے پیٹر نے کہا کہ میں ویسے تو پریشان نہیں ہوں فادر نے کہا کہ کوئی مسئلہ ہے اس نے کہا نہیں اس نے کہا بچوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا نہیں بچے میرے دیکھیں روز ہی میرے پاس ہی ہوتے ہیں بچے میرے لئے کھانا بھی لے کر آتے ہیں اس نے کہا پھر آپ کی پریشانی کیا ہے بلاخر پیٹر نے باتیں کرتے کرتے فادر نے کہا کہ پیٹر کو کہ چلو تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھو چائے پی لیتے ہیں یا میں آپ کے لئے جوز مگواتا ہوں پیٹر نے کہا جی مجھ سے تو شاید جوز نہ پیا جائے کیونکہ کوئی بھی چیز ابھی نیچے نہیں جا رہی پھر آخر پیٹر نے بتائی بات اس نے کہا کہ شاید او جڑا جوزف ہے نا اس گلی دے کونے تے رہی دا انہوں میں چھڑنا نہیں فادر نے پوچھا کہ انہوں کیوں نہیں چھڑنا کوئی اس نے وجہ بتائی فادر نے کہا دیکھ تو بستر پر آ گیا ہے کبھی تو ہسپٹل میں ہوتا ہے کبھی گھر پہ ہوتا ہے تو عجیب ہی سوچنا ہے کہ انہوں میں چھڑنا نہیں تے تینوں تے آپ انہوں بماریاں نہیں چھڑنڈائیاں تے تو انہوں کی نہیں چھڑنا تو انہوں چھڑی دے تو چھڑ دے تے تینوں بماریاں چھڑ دین گیاں تو انہوں چھڑ دے تے تیری سردرد ختم ہو جائے گی تو تھوڑا جا ریلیکس ہو تے تیرے مسل ریلیکس ہو جانگے باقی خدا دھا کام ہے تیرا کام نہیں تو تے ریلیکس ہو تو اٹھے پیا پیا بھی عجیب ہی آکڑیں آئیں آکڑ عجیب تک جانے رہی آکڑ اپنی چھڑ دے تو وہ کی ہوندہ ہے فادر نے پھر کہندہ ہے کہ چلو اینجی اگرے گال ٹھیک ہے تو چلو تو سی پھر میرے لئے دعا کرو تاکہ میں تھوڑا ریلیکس ہونا سکھا فادر نے پھر اس کو بتایا کہ دیکھ یہ کام خدا کا ہے نہ میرا ہے نہ تیرا ہے اور کوئی مسئلہ بھی بڑا نہیں ہے آپ کے اور جوزف کے دربیان کوئی مسئلہ بھی بڑا نہیں ہے تو تو معاف کر اور دیکھ روزوں کے دن ہیں اور یسو نے بھی کہا کہ اپنے پڑوسی کو اپنے برابر پیار کرو تو جس طرح تو چاہتا ہے کہ تیری بیزتی نہ ہو اسی طرح تو بھی یہی دعا کر کہ اس کی بھی بیزتی نہ ہو تیری بھی عزت ہو اس کی بھی عزت ہو پھر پیٹر اٹھا پیٹر دو تین دن میں ٹھیک ہو گیا پیٹر نے کہا فاجی میں نے معاف کر دیا میں ریلیکس ہو جاتا ہوں میں معاف کر دیتا ہوں میرے لئے دعا کرو فاجی نے پھر اس کے لئے دعا کی پاک پانی سے اس پر چھڑکا اور اس کو آخری مالش بھی دی پاک تیل سے اس کو مسا بھی کیا پیٹر دو تین دن میں ٹھیک ہو گیا کیونکہ پیٹر کو بماری کم تھی ذینی پریشانی زیادہ تھی بدلہ لینے کی بات زیادہ تھی کہ میرے بچے بھی بدلہ بھی تک نہیں لے سکے میں بھی نہیں لے سکا تو کہیں مسئلہ خراب نہ ہو جائے کوئی مسئلہ خراب نہیں ہوتا خدا انصاف کرنے والا ہے میری بھی دعا ہے کہ خدا مجھے بھی آپ سب کو بھی آج برکت دے اگر کسی سے کوئی بھی بدلے کی بات ہے چاہے گھر میں ہو نیا بیوی کے درمیان ہو رشتہ داروں میں ہو بھائیوں میں ہو کوئی پراپٹی کا مسئلہ ہو کوئی جگہ کا مسئلہ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی رشتے کا مسئلہ ہو آئیں آج ہم معاف کر کے جائیں ریلیکس ہو کے جائیں خدا آپ کو ریلیکس کرے آپ کو سکون اتا کرے ذہنی سکون اتا کرے تاکہ آپ روحانی طور پر بھی ریلیکس رہیں آپ کے مسئل بھی ریلیکس رہیں اور روزوں کا موسم آپ کے لئے برکت کا موسم ہو مسیح خداون کے وسیلے سے موسیقی 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 موسیقی